سنیل ڈیمپل کا جمع کشمیر کی لوگوں کے لیے پیغام نوجوانوں کو متحد ہونے کے لیے آرٹیکل تین سو ستر پینٹس اے الہاق کی شرائط کا عالی جلد ہی آرٹیکل تین سو ستر پر ایک رابطہ اتحار تشکیل دیا جائے گا کانگریس پی ڈی پی آزاد اور اپنی پارٹی نے کوئی عرضی دائر نہیں کی ہے سنیل ڈیمپل نے ایل جی منوجو سنہا اور بی جے پی سے اپیل کے ہے کہ وقامی پرچم ترنگا کے چھپنے کے نیچے آرٹیکل تین سو ستر پینٹس اے پر نفرت انگیز تقاری بند کریں سپریم کورٹ میں جب سے آرٹیکل تین سو ستر کی ایبروگیشن کے خلاف ہماری پٹیشنز کے اوپر سنوائی شروع ہوئی ہے جمعو کی کشمیر کی جمعو کشمیر لڈاک یہاں تک کے پیو کے گلگت بلڈستان کی عوام بھی بہت خوش نظر آ رہی ہے اور ہر سمیں ہم پولیٹیکل پارٹیز اور ہم نے جو پیٹیشنز سپریم کورٹ میں دائر کی ہوئی ہیں صبح سے لے کر کے شام تک نوجوانوں کے لوگوں کے عوام کے پترکاروں کے فون کالز پوچھتاش اور یہ سب جاننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ اب کیا بنے گا تو میں ان پترکار مطروں کے لیے میرے جمعو کشمیر کی ایک کروڑ تیسلہ خوام کو اور نوجوانوں کو جنہوں نے پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد ہمارے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوئے تھے ان سب کو یہ میں پیغام پہنچا دوں کہ ہم سپریم کورٹ میں ہمارا کیس بڑے زبردست طریقے سے چل رہا ہے ہمارے وکیل بڑے زوردار طریقے سے اپنی پیروی کر رہے ہیں اور ایک ایک مددے کے اوپر سپریم کورٹ کے پانچ جزیز کا بینچ اور چیف جسٹیس آف انڈیا سی جی آئی صاحب میلوٹ سپریم کورٹ وہ بڑے غور سے ایک ایک پہلو کے اوپر جب سے ہمارا جمعو کشمیر کا الہاق بھارت کے ساتھ ہوا تھا کن شرطوں کے اوپر ہوا تھا تین سو ستر پینتی سے کیوں رکھا گیا تھا ایک ایک موضوع کے اوپر بڑی بریقی سے گہرائی سے چھان بین کر کے سنوائی کر رہے ہیں لیکن افروس اس بات کا جب کشمیر کی عوام کو رہے گا میں پھر سے ان کو پوچھ لینا چاہتا ہوں اور یہ ثابت بھی ہو گیا کہ ان پولیٹیکل پارٹیز نے جیسے غلام نبی آزاد نے علطاف بخاری میرے مطر نے بہن محبوبہ مفتی جی نے اور کانگریس کے رحل گاندی سونیا گاندی جی نے کوئی پیٹیشن فائل نہیں کی ہوئی ہے کیس درج نہیں کیا ہوا ہے تب یہ تین سو ستر پینتی سے اور ریاست کے درجہ کیسے اس کے اوپر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ مکہ منتری بنیں گے انہیں بنایا جائے یا وہ سرکار بنائے گے جبکہ آپ نے پیٹیشن فائل نہیں کی ہوئی ہے آج کشمیر کی عوام چمہو کی عوام ان سب ہی نیتاؤر سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے پیٹیشن کیوں دائر نہیں کی ہیں اور ساتھ میں بے نکاف ہو گئے سر ہم جلدی ایک بہت بڑا گھٹ بندن سٹیک ہولڈرز جو تین سو ستر کے ہیں جن کی پیٹیشن ہیں ان کا ایک الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ریاست کی عوام کو ایک انصاف ہم سپریم کورٹ سے دلوار سکیں اور اس جنگ میں اس سمیں مجھے آپ کی عوام کی نوجوانوں کی ہر ورگ کے لوگوں کی ماتاؤں کی بہنوں کی ہندو مسلم سکھ ہزائی گجر بکروال چیراو علی پیر پجا پہاڑی لوگوں کی سب ہی کی توابن کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیتابنی لیفٹیننگ گورنر منوش شنہا شاہب کو اس سفتنترتہ دیورس انڈیپنڈنس دے کے موقع کے اوپر ایک سندیش بھیج رہا ہوں کی برائے مہربانی آپ ترنگے جھنڈے کی آڑ میں چھپ کر کے ہمارے تین سو ستر کو آڑ میں چھپ کر کے ایسی غلط بیان بازی مت کیجئے جو جمہو کشمیر کے لوگوں کو دوریاں پیدا کریں یا باٹنے کا پریاد شاہب لیفٹیننگ گورنر منوش شنہا شاہب ابھی بھی آپ کر رہے ہیں جبکہ سپریم کورٹ میں کیس تین سو ستر کے اوپر چل رہا ہے لیکن آپ بھڑکاؤ بھاشن بھارتی جنتہ پارٹی اور لیفٹیننگ گورنر منوش شنہا شاہب آپ کو یہ شعبہ نہیں دیتی ہے ہم نے بڑی مشکل سے جمہو کشمیر اور ردہ کے لوگوں کو بھائی چارے کے ساتھ دلوں کی دوریاں کم کی ہیں اور قریب لائیا ہے لیکن آپ کے بھڑکاؤ بھاشن جو ہے وہ پھر سے جمہو کشمیر کی عوام کو دہلی سے دور کرنے کا اور جمہو کشمیر میں حالات خراب کرنے کا تین سو ستر کی آڑ میں تیرنگے کی آڑ میں بھڑکاؤ بھاشن زہر گولنے والے بھاشن کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے جب سپریم کورٹ میں تین سو ستر کی سنوائی چل رہی ہے یہ آپ کو ہدایت ہے اور ساتھ میں میں ان پولیٹیکل پارٹیز نے جنہوں نے اپنی پٹیشنے دائر نہیں کی ہوئی ہیں کانگریس کے راہل گاندھی سونیا گاندھی جی گلام نبی آزاز صاحب میرے مطر علتاہ بخاری جی اور ساتھ میں بہن محبوبہ جی آپ سرکار بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں مکہ منتری بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں آپ نے پٹیشن دائر نہیں کیا نا حقیقت ہے نا عوام بھی جانتی ہے حقیقت ہے نا عوام بھی آپ سے پوچھ رہی ہے حقیقت ہے نا تو اس لیے ابھی بھی محقہ ہے کہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں آپ جو ہم نے لیگل ٹیمز وہاں کھڑی کی ہوئی ہیں آپ بھی ہماری ٹیمز کے ساتھ جڑ جائیں اور ایک بہت بڑا ہم الائنس تین سو ستر کا بنانے والے ہیں بہت بڑا گٹ بندن تاکہ جمہو کشمیر کی عوام کو ہم انصاف دلا سکیں لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس سبتنترتہ انڈیپینڈنس دے کے موقع کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی کہوں گا اور لیفٹیننٹ گورنر منوش شنال صاحب کو بھی کہوں گا کہ جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے لیے بھڑکاؤ بھاشن مت کیجئے تین سو ستر کے اوپر تیرنگے کے اوپر راج نیتی مت کیجئے تیرنگا ہمارے دلوں میں ہمارے خون میں ہماری آتمہ میں ہمارے ڈی این اے میں تیرنگا بستا ہے آپ جان بوجھ کر کے بھڑکاؤ بھاشن کر کے دلوں کو باتنا چاہتے ہیں بھائی چارہ توڑنا چاہتے ہیں پولرائزیشن بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں مذہبوں کے نام کے اوپر آج بھی آپ نے ایشے ایشے بیان دے رہے ہیں آپ کے بی جے پی کے نیتا جیسے تین سو ستر بہ گئی ہڈیاں دفن ہو گیا ارے قاتل تو آپ ہی ہیں بھائی قاتل تو بھارتی جنتہ پارٹی بھی ہے اور برابر کی ذمہ وار تو آج کانگریس بھی ہے جس نے الہاق کی شرطوں کو توڑ کر کے پردھان منتری جی سے لے کر کے